بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں کہ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جناب کافی سارے بھائی ہمیں فون کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جناب کیا روٹین چل رہی ہے اس ٹائم پر مال کا جو ہے وہ ریڈ کوئی نکلا ہے یا نہیں نکلا تو میں آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے جناب ابھی تک مال کا کوئی ریڈ نہیں نکلا ہمارے پاس گھڑ موڑ میں کوئی ریڈ نہیں ہے ملو موڑ پر کوئی ریڈ نہیں ہے کیون ہے کہ دنیا پور سے اوپر والی سائیڈ ہیں جو ہے لیکن پنجاب کے جو مین علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تک کٹائیاں شروع نہیں ہوئیں تو دس دن تک متوقع ہے کہ دس دن تک کٹائیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور دس دن تک انشاءاللہ جو ہیں وہ ریڈز وغیرہ آنے شروع ہو جائیں گے ابھی تک جتنے بھی مارکٹ میں ریڈز ہیں وہ فلکچویشن ہو رہی ہیں ان میں ڈیلی کبھی ریڈ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے اس کا کوئی ایک خاص ریڈ جو ہے وہ مارکٹ میں موجود نہیں ہے کرائے جو ہیں وہ کافی زیادہ ان میں ریلیف ان دنوں میں دیکھا گیا ہے کیونکہ پریس جو ہیں وہ کافی زیادہ باند ہیں پنجاب کے پریس تو بالکل باند ہیں بڑے کم پریس ہیں جو چل رہے ہیں تو اس وجہ سے گاڑیاں کافی زیادہ ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک کرائے میں تھوڑی سی ریلیف ملی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ایک تو آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے جن لوگ کے بارہ تریخ کو انشاءاللہ امید ہے کہ بارہ تریخ تک کٹائیاں شروع ہو کے پندر تک مال کی جو ہے وہ ترسیل شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ کرائے کی اپ ڈیٹ ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو کرائے بتاتا ہے چلوں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کرائے پوچھتے ہیں تو جناب سب سے پہلے پنڈی کا کرائے جناب پنڈی کی لوڈنگ چکے ایک تھپی کے اوپر ہے سیدھی تھپی کے اوپر لوڈنگ ہوگی اس کی اس کا وزن آلموسٹ اگر پچیس کے جی والا بندل ہے تو وہ سات سو سے ساڑھے سات سو مند تک اپرو ہے اس ٹائم پہ اور اس کے علاوہ جناب گجرات کا جو ہے وہ کرائے ایٹی سکس تھاؤزنڈ ہے دو تھپی کے اوپر ٹھیک ہے گجرات میں دو تھپی کے اوپر لوڈنگ ہے پنڈی میں ایک تھپی کے اوپر لوڈنگ ہے سیال کورٹ میں جناب جو کرائے چل رہا ہے وہ بھی ایٹی سکس تھاؤزنڈ ہے ڈبل تھپی کے اوپر اس کی لوڈنگ ہوگی اور لاہور کا جو کیریج ہے وہ بھی ڈبل تھپی کے اوپر سیمیٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے ایٹی تھاؤزنڈ کی جو ہے وہ گڑ موڑ کا کرایا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جناب خوڑا خٹک کا جو کیریج ہے وہ ایک تھپی کے اوپر ایک لاکھ سات آزار اس کے علاوہ پشاور کا کیریج جو ہے وہ ایک لاکھ داس آزار ایک تھپی کے اوپر اس کے علاوہ جناب ناروال کا کیریج جو ہے وہ ایٹی ایٹ تھاؤزن سے نائنٹی تھاؤزن تک دو تھپی کے اوپر جو ہے یہ لوڈ ہوگا جو مال دو تھپی کے اوپر لوڈ ہوگا اس کا جو وزن ہے وہ آٹھ سو آٹھ سو داس آٹھ سو بندرہ یا 1600 تک بھی متوقع ہے اس میں 25.000 جگرہ بندل 1500 تک بھی اس میں وزن لوڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ حریپور کا قرائے ایک لاکھ دہ سہزار ہے صوابی کا قرائے بھی ایک لاکھ دہ سہزار ہے یہ ایک تھپی کے اوپر لوڈنگ ہے اس کے علاوہ چار سدھا کا قرائے بھی ایک تھپی کے اوپر ایک لاکھ دہ سہزار ہے دینہ کا قرائے جو ہے وہ 99 Nation دو تھپی کے اوپر اس کی لوڈنگ ہوگی اس کے علاوہ گجرہ مالا کا قرائے 78,000 سے 80,000 ہے یہ اس کے اوپر بھی دو تھپی کے اوپر لوڈنگ ہوگی اور منڈی باول دن کا قرائے 85,000 دو تھپی کے اوپر لوڈنگ اس کے علاوہ جہلم کا قرائے 88,000 دو تھپی کے اوپر لوڈنگ اور واغا بارڈر کا کیریج بھی 78,000 دو تھپی کے اوپر لوڈنگ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کا کیریج کسی سٹی کا رہ گیا تو آپ لوگ ہم سے کمنٹ باکس میں یا پرسنل واتس ایپ کے اوپر میسیج کر کے آپ جو ہیں وہ کیریج پوچھ سکتے ہیں انتظار کیجئے گا انشاءاللہ بارہ اپریل تک امید ہے کہ گندم کی کٹائی وہ شروع ہو جائے گی اور گندم تک مال کی ترسیل شروع ہو جائے گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم